نمسکار دوستو دوستو کچھ ایک بڑے جلڑکک ہوتے ہیں ان کے مادہم سے کئی بار ہم اتحاس کا صحیح ادھین کر پاتے ہیں کہ جو عتید کا اتحاس کا حصہ وہ کس طرح سے بیتا اور اس میں کیا کیا سمبھامنا سامنے آئیں کیا کیا حقیقت کے دور سامنے آئیں جن سے ہم سب کو گزرنا پڑا ہے بہت ساری باتوں کا ایک ادھین جو ہے کئی بار صحیح تک مادہم سے بڑا سار تک ڈھنگ سے مل جاتا ہے اور ان دنوں میں دنیا بھر میں ایک صحیح تکار کی پنیت اسی کی شتاب دی منائی جا رہی ہے اور وہ صحیح تکار ہے کافکا کافکا کا نام آپ نے سنا ہوگا ضرور کیونکہ ہر پربود پارٹ جانتا ہے پھر بھی جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو بہت ساری باتیں چھوٹ بھی جاتی ہیں وقت ملے تو اس آدمی کا جو لیکھن ہے اس پر بھی نظر ڈالیے گا اس کی اپلو بھی اپر نظر ڈالیے گا آپ کو بڑا اند آئے گا اور بڑا وچاروں میں ایک تازہ تازگی کا احساس بھی پیدا ہوگا کافکا نے بہت ساری ایسے چیزیں دی ہیں ان کے کافکا جب ہوا تھا تو ساری دنیا کے ادھکانش حصوں میں مشیش روح سے یورپ میں وطیع مہا ید سے پیدا ہونے والی جو پرستیتیاں تھی ان پر سارا کا سارا دھیان سائتے کاروں کا لکھنے لکھانے والوں کا سنگی تگیوں کو کلاکاروں کا سب کا دھیان اس طرف کندرت ہو گیا تھا اور لگتا تھا کہ اس سے مکتی بڑی مشکل ہے تو آج اس کی کافکا کی بات تھوڑی سی ہم بھی کر لیتے ہیں صدی ہے اس کی پنیتی تھی کی اور کافکا نے جو لکھا وہ بھی بڑا غزب کا تھا اور بیٹھ میں کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا لوگ کہتے تھے کہ یہ تو فاگل آدمی ہے اور کئی بار اس کی کرتیاں ایسی ہوتی تھی جن کو بکھائے تھا جن کی اپیکشہ کرنی جن کو ہاشیے بھی سرکانہ بھی ناممکن ہو جاتا تھا ہوتا یہ تھا کہ اگر زندگی میں کسی حادثے کے وش یا کسی بیماری کے وش اس کو اچانک نوکری کہیں کرنی پڑتی ہے تو اس نوکری کو ایک پرکار سے ایک پریوکشالہ بنا لیتا تھا ایک زیب بنا لیتا تھا کہ اس میں جو کچھ اس کے سامنے گھڑتا اس کے آدھار پر نئی رچناؤں کو سامنے لے آتا تو اس کے مادہم سے وہ جو بیوروکریٹک سیٹ اپ کی جو مان سکتا ہوتی ہے افسر شاہی کی بابو شاہی کی جو مان سکتا ہوتی ہے اس کو اجاگر کرتا ہے تو ایک پورے کے پورے تھوٹ پوری کی پوری ایک بیچارکتہ نئے روپ سے سامنے لانے میں مسمرت ہوتا ہے مثلا میں آپ کو چھوٹی سی اس کی ایک کہانی ہے پڑھ لیجئے گا مجھے شیر شک شاہید اس کا نام یاد لہے اور آ جائے گا یاد بات کرتے کرتے اس میں یہ ہے کہ جو مکھ پاتر ہے اس کو سزا ہوتی ہے مرکی گھنڈ ملتا ہے اور ایسے اپراد کے لیے جو اس نے کیا بھی نہیں اور جس کے بارے میں اسے پتا بھی نہیں تو یہ ایسے ستھیاں ہیں یہ کہانی پہلے بھی ہم اس کی چرچہ کر چکے ہیں ایک بار بہت پہلے لیکن یہ ایسے جو ستھیاں ہیں یہ آدمی کئی بار ہوتا ہے کہ آدمی کو زندگی میں بے سب بھوگنا پڑتا ہے جس کا کوئی اور چھوڑ کوئی کارن کوئی وجہ اس کے سامنے سپشنی نہیں ہوتی اور وہ مجبور ہوتا ہے کیونکہ یہ ویبستہ کا جو چنگل ہے یہ اس کو آکٹوپاسی سے آپ بولتے ہیں وہ اتنا کس لیتا ہے کہ وہ سوائے چھٹ پٹا ہٹ کے اور کچھ نہیں کر پاتا لیکن وہ جاننا ضرور چاہتا ہے کہ آخر بتایا تو جائے سزا کس جرم میں ملی ہے اسی طرح کی ایک کہانی کی بات بھی یاد آتی ہے کافکہ پر بھی آدھارت تھی وہ اور کہانی میں مکھے بات یہ تھی کہ ایک ویکتی چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کانڈ کرے جس سے وہ پرکاش میں آئے اور وہ سڑک کنارے ایک آدمی کی ہتیا کا پریاس کرتا ہے ہتیا کا پریاس کرتا ہے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں پولیس کے پاس لے جاتے ہیں وہ تو اس احساس کو جینے کے لیے سب کرتا ہے کہ بتا تو چلے زندگی میں یہ کیا ہوتا ہے چنوکیاں کیا ہوتی ہیں لیکن اس کو لگتا ہے کہ اب مجھے سزا بھی ہوگی تو میں مانسک روپ سے تیار ہو کے آئے ہوں میں سزا برداشت کروں گا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ نرنائک منڈل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نارمل کام تو ہے نہیں نسٹس روپ سے یہ آدمی اب نارمل ہے مانسک روپ سے سنتورت نہیں ہے اسے سزا اس کی جائی ہے کہ اس کے لیونیٹک اسائلم کسی پاگل کانے میں علاج کے لیے بھیجا جائے اور اس کا علاج ہے اور اس کو سال دو سال وہاں پر علاج دیا جائے تو یہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی سماج کے لیے لابدائک میں سے دھوکیوں کی عطیق کی زندگی میں اس نے کوئی افراد کیا ہی نہیں اب اس کو دھکیل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد علاج کے لیے اور کچھ سمیں کہ علاج کے بعد جب وہ نارمل بیہیوئر سوائم ہی کرنے لگتا ہے تو دوکٹر کہتے ہیں بھئیے تو اب ٹھیک ہو گیا اس کو گھر بھیجیے یہ اپنی سماج کے لیے لابدائک سے دھوگا دوسری بار ایسا ہوتا ہے تیسری بار پھر ایسا ہوتا ہے اور دوسری بار جب ہوتا ہے تب بھی وہ کسی کو بچانے کا پریاس کرتا ہے مرتے ہوئے آدمی کو اور اسے پھر پکڑ لیا جاتا ہے اور جب اس کو پکڑ لیا جاتا ہے جب ازارف میں معاملہ چلتا ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تم نے کیسے کیا کہتا ہے یہ کام تو میں نے کیا ہی نہیں میں نے تو ایک ایسے وقتی کو بچانے کا پریاس کیا جس کی ہتیا ہونے والی تھی اور اسی پریاس میں وہ چاکو جس سے جس ہتھیار جس سے ہتیا ہونے والی تھی گھاپ دیا گیا تھا اس وقتی کو جو بچ گیا وہ جو گھاپ دیا تھا اس کے چاکو پر میرے ہاتھ بھی آ گئے اس لیے کہ میں نے چاکو کو ہٹانے کا پریاس کیا اور اس پریاس میں میں پکڑا گیا آپ اس کی ادھار پہ اب مجھے دنب کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے ہتیا کی ہے تو اس کا جو نشکرس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں کچھ کرتا تھا تب مجھے نردوش کسی نہ کسی ادھار پہ گھوشت کر دیا گیا کبھی یہ گھوشت کر دیا گیا کہ میں نارمل نہیں ہوں میں سماج کے لیے تو لابدائک ہوں لیکن کسی گھٹنا باش میں اس طرح سے کر بیٹھا اور اب جب میں نے کیا ہی کچھ نہیں جب میں کسی کو بچانے کا پریاس کر رہا ہوں تو آپ مجھے افرادی گھوشت کر رہے ہیں اور مجھے اس افراد میں مرتیو دھنڈ تک مل سکتا ہے یہ احساس اپنے آپ میں مجھے مجھ سے حضن نہیں ہو رہا تو ایسی بہت ساری کہانیاں جو ہیں وہ کافکا کے مادیم سے ہمارے سامنے آتی ہیں اور کافکا کی ایک اور بھی کہانی ہے کہ اس کا جو مکھ نائک ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بہت بڑا سا کیڑا بن گیا ہے تو یہ عجیب عجیب طرح ہے کہ پریوگ کافکا کی رہشناوں میں ملتے ہیں اور اس نے اپنے وقت میں پورے کے پورے یوروپ کی مانسکتہ مانسکت بکریتیوں اور بہت ساری جو ویرودہ بھاس تھے ان کو پوری طرح سے اُبھار کر ہمارے سامنے رکھ دیا تو ایسے وقتی کو اس کی پوری طریقے سو میں ورس پر یاد ہم بھی کر لیں تو اچھا رہے گا کہ پریوگنا ایک نئے روپوں میں ہمارے سامنے آتی ہے شکریہ